پانہ ریس کورس اور پولیس لائنز کو بجلی کی سپلائے بند ہوئے دو گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا ہے تا حال بجلی بہار نہ کی گئی اسی پر بات کریں گے ارسلان حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان کب تک معاملہ حل ہونے کی توقع ہے جی بلکل لیسکو ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ پولیس کے لیے سردے درد بن گیا ہے لہور پولیس کے جو بڑے دفاتے تھے ان میں لیسکو ملازمین کی جانب سے جو بجلی تھی اسے منقطع کر دیا گیا ہے لیسکو ملازمین کی جانب سے آج مال لوڈ پر اپنے جو مطالباتیں ان کے حق میں جو ہے ان کو منوانے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا لیکن پولیس کی گرفتاریوں کے بعد انہوں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے ڈی ایج انویسٹیگیشن لہور پولیس لائنز تھانہ ریس کو سمیت جو متعلقہ جو تھانے تھے ان کی بجلی کو ان کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے اس کا موجود ہو ڈی ایج انویسٹیگیشن آفیس کے باہر یہاں پر بھی جو بجلی ہے وہ بند ہے پچھلے ڈیڑھ گھنٹے سے جو ہے وہ بجلی منقطع کی گئی ہے اور ابھی تک اس کی بحالی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جارے تھانوں میں اور ان دفاتر میں بجلی بند ہونے سے سائلین کو بھی مشکلات کا سامنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام دفاتری کام تھا وہ مکمل طور پر بند ہو کے رہ گیا ہے لاہور پلیس کے جو مین دفاتے تھے جنہیں پولیس لائنز اور ڈی ایج انویسٹیگیشن آفیس یہاں پر تمام کام جو ہے وہ رکا ہوئے بجلی منقطع ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ تھانا ریس کورس میں لیسکم لازمین کا کہنا ہے کہ ان کے بارہ اہل کاروں کو جو پولیس نے اتجاج کرتے ہوئے حراست میں لیا لیکن پولیس رہ گیا یہ کہنا ہے کہ اب اہل کاروں نے یہاں پر جو اتجاج کے اس کے خلاف ان کے خلاف جو اب واقعے کا مقدمہ درچ کیا گیا بہت شکریہ آپ لیچ کرنے کے لیے